کہ ہمارے وطن عزیز میں بھوک اور فاخہ کشی بہت زیادہ ہے یقیناً میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مندلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا احمد ملیس کا اکبر الدین ویسی کا احمد بلالہ کا ممتاز خان کا احمد پاشا خادری صاحب کا جعفر حسین میراج کا اللہ معظم نے آپ کو جلسل صحت دے دے میری جماعت کے تمام عراقین کا صدر متمدین کا عراقین بلدیہ کا اور انگباد میں امتیاز جلیل صاحب کا ہمارے مہراشترہ کے دونوں عراقین اسمبلی کا ڈاکٹر غفار خادری صاحب کا اور جہاں جہاں مندلس کے ذمہ داران ٹیمل نادو میں ہے وکیل کا یتر پردیش میں ہے تمام گل برگاہ بیدر میں ہیں جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن مندلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی کی طرف سے فوڈ کٹز ہیے جا رہے ہیں مختلف ارگنیزیشنز ہیں گروپ ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں بلکہ پورے ملک میں جو جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارک بات ہیں میں عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں ان کی مدد کریں جو لوگ کر رہے ہیں اس کا عجر اللہ آپ کو ہی دے گا اور ایسے وقت میں جب غوپ اور پیاس کی شدت زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں ایک اصد صاحب الحمدللہ ہم نے ایک حجور کے ساتھ روزا کولا الحمدللہ ہم نے دو تین گروٹیوں کے ساتھ سیری کر لی اللہ تم کو سلامت رکھے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ و تعالی جتنا ہو سکے ہم کریں گے مدد کرنا جو ہم سو صدق کریں گے پر اللہ رزاق ہے اللہ رزد دینے والا ہے کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہم اپنے عمال کا جواب دیں گے اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اور ہونا چاہیے تو کردار علی اور امام حسن حسین کا کردار ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ فریادیوں کی مدد کرو ان کی فریاد کو سنو ان کی تکالیف کو دور کرو اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبد و کوش ہو چکی ہے مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیئے کہ کبھی دیا جلاو کبھی لائٹ بند کر لو کبھی تھالی بجاؤ کبھی وہ کرو کبھی اعلان کر دو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے لوگ کریں گے ریاست حکومت کریں گے مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی وہ صرف بولتے رہے گی بھلا 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 بھ